بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہی ہوں چوکلٹ چپس کپکیک جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور اس کو ہم بنائیں گے صرف دو انڈوں کے ساتھ دو انڈوں کے اندر بارہ کپکیکس بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور بچے بڑے آپ کو پتا یہ سب ہی اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور ہائی ٹی کے لئے تو یہ آئیڈیل ریسیپی ہوتی ہے ٹی ٹائم میں آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں بریکفست میں بھی اس کو انجوئے کیا جا سکتا ہے اور آپ لوگ چاہے تو بچوں کو لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں سوپر سوفٹ اور مویسٹ کپکیک بن کے یہ تیار ہوتے ہیں تو بہت ہی بہترین ریسیپی ہے اس کو آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا ہے تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک پیالہ لے لیں گے اس میں رکھیں گے ایک چھنہ اس میں ایڈ کریں گے ہم میدہ میدہ ہے ہمارے پاس 220 گرامز کے برابر کپ میں آپ میجر کریں گے تو 1.5 کپ کے برابر ہے اس میں ایڈ کر دیں گے بیکنگ پورڈر 2 ٹی سپون کے برابر نمک ایڈ کریں گے اس میں 1.5 ٹی سپون اس کو چھان لیں گے اچھے سے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چوکلیٹ چپ 150 گرامز کے برابر کپ میں آپ میجر کریں گے تو یہ ایک کپ کے برابر ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپ نے مکس کر لینا اچھے طریقے سے تاکہ اچھے سے میدہ اس کے اوپر لگ جائے اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک دوسرا پیالہ لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دو ادت انڈے انڈے ہمارے روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چینی 135 گرامز کے برابر کپ میں آپ میجر کریں گے تو 3,4 کپ کے برابر ہے یہ چینی پسی ہوئی چینی لے لی جائے گا اس کو بس مکس کریں گے اور لیکٹک بیٹر کی مدد سے ہلکا سا بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس لیکٹک بیٹر نہیں ہے تو آپ لوگ ہینڈ وکس کی مدد سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جسٹ ہلکا سا ہمیں اس کو مکس کرنا ہے تو صرف ایک سے ڈیر منٹ تک میں پھیٹوں گی اس کو بہت زیادہ نہیں پھیٹوں گی اس کو تو دیکھئے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے ونیلا ایسنس ون ٹی سپون کے برابر دہی ایڈ کریں گے آدھا کپ کے برابر آدھا کپ سے تھوڑا سا کام ایک گرامز بھی میجر کریں گے تو ایٹی گرامز کے برابر ہے یہ مطلب آدھا کپ میں سے آپ لوگ ون ٹی بل سپون مائنس کر دیجئے گا اس کو بھی مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ملٹڈ بٹر ہے ہمارے پاس آدھا کپ کے برابر گرامز میں میجر کریں گے تو ون ہنڈڈ گرامز کے برابر ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر آئیٹ کریں گے ون ایٹ کپ کے برابر ہے گرامز میں میجر کریں گے تو تھرٹی گرامز کے برابر ہے یہ اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بس چند سیکنڈ کے لیے اس کو میں نے مکس کیا ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے دودھ آدھا کپ کے برابر یہ 100 ایمل کے برابر ہے اس کو بس مکس کر لیں گے بس چند سیکنڈ کے لیے ہی مکس کرنا ہے اب کیا کریں گے اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے میدہ اور چوکلو چپس کا مکسچر اس کو آپ نے فول کر لینا ہے ہلکی آسے بس اس کو فول کر لیں گے یہ دیکھئے اس کو آپ نے اچھے سے فول کر لینا ہے لنپ فری ہونا چاہیے یہ اور یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کپکک کی ٹوے جو ہے اس کو ریڈی کر لیں گے یہاں پر میں لائننگز لگا دوں گے یہ ایزی لی مارکٹ سے مل جاتی ہیں اور اون میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا 180 دیگری پہ اچھا اس کے لیے میں جو کپ یوز کر رہی ہوں 1 فورد کپ کے برابر کا یوز کر رہی ہوں بس وہ ایک ایک کپ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہمارا میکسچر ہے وہ ایکولی ڈیوائیٹ ہو جائے گا سارے کپککس کے اندر تو کپککس جو ہیں ہمارے ایون سائز کے بن کے تیار ہوں گے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ ایٹ کر دیں گے اوپر سے آپ نے ڈال دینے تھوڑا سی چوکلیٹ چپس اس طرح سے سپرنکل کر دیں گے اس کے بعد اس کو میں بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی 180 ڈگری پہ بیک کروں گے اس کو تقریبا 30-35 منٹ کے لیے اور جو لوگ پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ 35-40 منٹ کے لیے اس کو لو میڈیوم فلیم پہ بیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے کپکک جو ہیں بیک ہو کر آ گئے ہیں 30 منٹ سے بہت اچھے سے بیک ہو گئے تھے اب اس وقت یہ بہت گرم گرم ہے تو پہلے ہم چیک کر لیں گے کہ یہ اچھے سے پک گئے ہیں کہ نہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے کولنگ ریک کیوں پر تاکہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں تب تھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اس کو آپ سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کسی بھی یہ ہٹائیڈ باکس میں کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی مزدار بنتے ہیں فوراں سے ختم ہو جاتے ہیں بہت ہی بہترین ریسیپی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں کپکک کو اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا تو دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین بنیتے پرفیکٹ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی بہت ہی سپانجی سوفٹ اور مویسٹ بن کے تیار ہوئے تھے یہ کپکیک ای ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو سو ویویرز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسیپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجبن دعاوں میں یاد رکے گا اللہ حافظ